میں قبل اس کے کے اگلے خطیب کو دعوت دوں مولای کائنات کا ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ہر ایک کی یہ خواہش ہے یہ سوال ہے ہر ایک کے ذہن میں یہ فکر آتی ہے کہ میں اپنے مولا کے لئے کیا کروں نماز پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں نیکیاں کر رہے ہیں لیکن ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم سے مولا کیا چاہتے ہیں میں مولا کے لئے کیا کروں امام نے خود جو ہے چار صفت چار باتیں بتائی ہیں کہ اگر تم واقعاً اپنے مولا علی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو امام فرماتے ہیں کہ اینونی بیوارعین واشتحاد وعفت وسداد امام فرماتے ہیں اگر میری مدد کرنا چاہتے ہو تو تم جاؤں کی روٹی یا خوش روٹی کھانے کے ذریعے مدد مت کرو میری اگر مدد کرنا چاہتے ہو تو تم میری مدد تقویٰ کے ذریعے سے افت کے ذریعے سے تلاش و کوشش کے ذریعے سے ثابت قدمی کے ذریعے سے یعنی کوئی اگر واقعی علوی ہے تو اس کی چار صفت ہونی چاہیے پہلی صفت کا نام ہے تقویٰ یعنی نفس پہ کنٹرول دوسری صفت کا نام ہے تلاش و کوشش جسے اجتہاد کہتے ہیں اور تیسری صفت افت ہے چاہے وہ انفرادی ہو چاہے وہ اجتماعی ہو چاہے وہ اخلاقی ہو چاہے وہ جنسی ہو ہر اعتبار سے انسان اگر اپنے مولا کی مدد کرنا چاہتا ہے تو افت کے مسئلے میں اپنے کو پاک دامن بنائے چاہے یہ عورت ہو چاہے وہ مردونوں کے لئے امام کا جملہ ہے اور امام کا یہ جملہ صداد ثابت قدم ہو مستحکم ہو مضبوط ہو یعنی تمہارے پیر اگر مولا علی کی محبت میں مقام امتحان میں آ جائیں تو اس میں کوئی لغزش پیدا نہ ہو توفانی اور سیسا پلائے دیوار کی مانند ہو کر دشمن کے ہر حربے کو ناکام بنا دے اگر ایسی صفت تم میں پائی گئی آ گئی تو تم نے اپنے وقت کے علی کی مدد کی ہے تو مولا کے مدد کے لئے ہمیں اس طرح سے تیار ہونا پڑے گا اور اب دعوت دینا چاہتا ہوں یقینا ہمارے خطبہ ہمارے مقررین علماء بہت تھک چکے ہیں اتنی دیر لگتار بیٹھنا نہ ان کی عادت کا حصہ اور شاید کسی حد تک نہ آپ کی لیکن آپ دونوں نے مولا کائنات کے حوالے سے جو استقامت کا جو واقعا پائیداری کا ثبوت دیا ہے وہ قابل رشک ہے آپ تمام حضرت ملجل کے سلوات پڑے محمد آل محمد پر میں دعوت دینا چاہوں گا علی جناب مولانا نازم علی صاحب خیر آبادی جو سرورہ ہے جامعہ حیدریہ خیر آباد ہیں آپ کا عنوان ہے ظلم کے ماحول میں دین کی حفاظت کا فریضہ آپ حضرت سلوات کے ساتھ آپ کا استقام فال دیں علماء کرام اور مومنین اتنی دیر سے آپ حضرت مسلسل علماء کی تقاریر سماعت کر رہے ہیں تو موضوع مجھے دیا گیا تھا ظاہر ہے کہ اب یہ موقع بھی نہیں ہے کہ میں اس موضوع میں کوئی بات کر سکوں تو میں موضوع کے سلسلے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا البتہ جو ایک میری گزارشات ہیں اگر وہ کسی قدر قبول ہونے کے قابل ہوں تو اسے قبول کر لیے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں سمینار بھی رسمی ہو گئے ہیں سمینار کا مطلب تقریر نہیں ہوتا سمینار کا مطلب ہوتا ہے کوئی مقالہ پڑھنے والا مقالہ پڑھے اور جن لوگوں تک وہ مقالہ پہنچ رہا ہو اس کے بارے میں اگر کوئی اشکال پیدا ہوتا ہو کوئی اعتراض ہوتا ہو کوئی شبہ ہوتا ہو تو وہ سامین اسے بیان کریں اور مقالے کا پڑھنے والا اس کا جواب دے اگر اتنی صلاحیت ہے مقالے کے لکھنے والے میں اور سامین اس کو برداشت کر سکتے ہیں تو سمینار کا اصلی فائدہ حاصل ہوگا ہمارے ہاں سمینار رسم بن گئی ہے صرف نام رہتا ہے سمینار کا باقی مجمع کرو انتہائی محذب ہوتے ہیں وہ ایک بھی سوال نہیں کرتے چاہے ہزاروں شکوک پیدا ہوتے وہ سوال نہیں کرتے ہیں انتہائی محذب ہیں وہ سمینار نہیں ہوتا مجلس کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے اور وہ مجلس کی طرح سے لوگوں کی تقریریں سن سن کے چلے جاتے ہیں دوسری بات اور یہی آخری بات ہے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ جب اپنے گھر سے مجلس میں شرکت کے لیے کسی دینی سمینار میں آنے کے لیے دینی جلسے میں شرکت کے لیے نکلیں تو نکلنے سے پہلے اپنے حالات کا جائزہ لے لیے کہ ہمارے اندر کون سے نقائص ہیں کون سی کمی ہے کس حد تک ہم دین کی پابندی میں الگ تھلگ ہیں اس کا اندازہ لے لیے اور اس کے بعد جب آئیے یہاں تو جتنی دیر اب یہ تین گھنٹے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جتنی دیر بیٹھے رہے ہیں علماء کی تقاریر ہوئیں بیانات ہوتے رہے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں کہ اس تین گھنٹے کے بعد آپ جب یہاں سے جائیں گے تو آپ کو کچھ ملا اگر کچھ ملا ہے تو یقیناً یہاں بیٹھنے کا فائدہ ہے اور اگر کچھ نہیں ملا جیسے کورے آئے تھے ایسے ہی کورے چلے گئے کھاپی تو لیا ہے انشاءاللہ کھاپی لیں گے وہ تو ملی جاتا ہے یہ تو تذکرہ دین کا تو فائل ہے کہ بہرحال روحانی غزہ تھوڑی دیر کے لیے ملتی ہے اور یہ مارتی غزہ جس کے لیے پریشانی اور ضہمت رہتی ہے وہ بہرحال حاصل ہو جاتی ہے بڑی دیر صبر کیا ہے آپ نے مگر آپ سوچئے کہ یہاں سے جاتے ہوئے اگر آنے کے حالات میں اور واپس جانے کے حالات میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوا تو نہ ہمارے آنے کا فائدہ حاصل ہوا اور نہ ہمارے بیٹھنے کا فائدہ حاصل ہو سکا ہمیں سوچنا چاہیے ایک ہمارا یہ فریضہ ہے تیسری بات جو منتظمین سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں چودہ سو سالہ شہادتِ مولاِ کائنات کی یادگار منائی گئی جس نے ہو گیا سمینار ہو گیا جلسہ ہو گیا لوگوں نے تقریریں کر دی کتنی دیر یہ یاد رہے گا کتنی دیر تک یہ باتیں باقی رہیں گی ایک دن دو دن چار دن ہفتہ بر مہینے بر بہت زیادہ یاد رکھنے والے ہوں گے تو ایک سال یاد رکھیں گے لیکن اس کے بعد چودہ سو سالہ یادگار ختم ہو گئی ہم بھی بھول گئے مقررین بھی بھول گئے سننے والے بھی بھول گئے میں انتظامیہ سے ایک بات کے گدارش کرتا ہوں اور اپنے سبی کہتا ہوں ہمیں اس چودہ سو سالہ یادگار کے موقع پر کوئی ایسا کانکریٹ ورک کرنا چاہیے کہ جو ہمیشہ کے لیے یادگار ہو جائے میں سے لفظوں میں نہیں کہتا ہوں اسے آپ پہچان لیں گے ایک اگر کوئی دینی اصری دنیاوی ایسا ادارہ قائم ہو جائے جو مولا کائنات کے نام پر یادگار مرتضوی کے طور پر ہو تو وہ جب تک رہے گا ہر گزرنے والا دیکھ کی کم سے کم اسے یاد کر سکتے گا اسکول قائم ہو جائیں آخر تیرہ سو سالہ یادگار جب مولا امام حسین علیہ السلام کی منعی گئی تھی تو نجانے کہاں کہاں یادگار حسینی قائم ہوئے نجانے کہاں کہاں اسکول امام کے نام پر قائم ہوئے تو ہم خالی اپنا فریضہ یہ نہ سمجھیں کہ علماء سے بھی دستی عدب جوڑ کے کہتا ہوں مخیرین سے بھی کہتا ہوں ذمہ داروں سے بھی کہتا ہوں ہمارا فریضہ صرف نہ تقریر کرنا ہے نہ بتانا ہے فریضہ سب سے بڑا یہ ہوگا ایک اگر شہر کے اندر ایسی یادگار قائم ہو جائے کہ ہر گزرنے والا دیکھ کے یہ محسوس کر لے کہ چودہ سو سالہ یادگار منائی گئی تیسری بات آخری چھوٹے چھوٹے مجلے تو نکل جاتے ہیں اور یہ مقالات جو مختصر کر کے علماء نے سنا دیئے اصل میں اب مجھے تو نہیں معلوم فرمایا ضرور اور آنے کہ آپ کو بھیج دیا گیا تھا تو میں نہ بات صاحب چلاتا ہوں نہ جانتا ہوں کہ وہ کیسے چلائے جاتا ہے اور نہ مجھے پتا ہے کہ وہ کیسے اوپن ہوتا ہے اور کیسے اس میں کیا آتا مجھے پتا بھی نہیں ہے لیکن یہاں آیا تو دکھایا گیا اگر ان سارے موضوعات پر مقالات آ گئے ہوتے علماء کرام کے جو تحقیقی ہوتے دلیلوں اور شواہد کے ساتھ حوالہ دا سمیت لکھے گئے ہوتے تو ایک بہترین سوینیر تیار ہوتا اور وہ ایک دن کی یادگار نہیں ہوتا ہمیشہ کے لیے یادگار ہوتا جن کو دیا جاتا وہ مولا کی صیرت کم سے کم سمجھتے اور اس کے اعتبار سے عمل کرنے کی کوشش کرتے میں آپ حضرات کا شکرودار ہوں اور انتظامیہ کا بھی انہوں نے اتنا بہترین اجتماع کیا اور علماء کرام کی تقاریر آپ حضرات میں سماعت کی خدا بندی عالم اتنی دیر بیٹھنے تقریروں کے سننے آنے جانے ہر مرحلے میں حضر جزیل عطا فرمائے اور ہم سب کو شیرت مولا کائنات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے چلنے کی توفیق عطا فرمائے